زلہ پونچ جو کہ یو ٹی جمہو کشمیر میں ایک تاریخی زلہ ہے جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے تو اسی ڈسٹرک کے اندر جو ہے اس وقت ہمارے جو ڈسٹرک ڈیویلیمنٹ کمیشنر پونچ محمد یوسین یاسین چودری صاحب ہیں یا ایس ایس پی صاحب ہمارے جو ہیں تو دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ رات دن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں نہایت ہی سنسئر افرٹ ہیں افرٹس ہیں ان کی کہ نہایت ہی بے باقی اور سچائی کے ساتھ جو ہے لوگوں کے معاملات لوگوں کے مسائل لوگوں کی پرابلمز کا ازالہ کرنے کے لیے ان کی ہمیشہ آن پریارٹی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں حالانکہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جی جی سی صاحب کے آفس میں پہلے زمان کچھ سال پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کسی بھی آدمی کو اس آفس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی پرمیشن نہیں ہوتی تھی لیکن جب سے زلہ ترقیادی کمیشنر صاحب نے چار سنبھالا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے رسائی بھی جو ہے ایک عام آدمی کے پہنچ بھی جو ہے وہ زلہ ترقیادی کمیشنر صاحب کے آفس تک ہے اور وہی رول جو ہے وہی ایس ایس پی پنچ صاحب کا بھی ہے جو کہ اس وقت لائن آرڈر کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں آپ اگر اس وقت دیکھیں گے کہ دسٹرک پنچ میں جو ہے جو کہ ایک ریموٹ دسٹرک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ایک ریولیوشن ہے ایک انقلاب ہے ایک بہت بڑی چین جو ہے اس وقت ہم دیکھنے میں آ رہی ہے چاہے وہ آپ ترقیادی کام دیکھئے روڑوں کا جھال دیکھئے پانی کی سکیمز دیکھئے سکولوں کے اندر بہتر سے بہتر پرفارمنس دیکھئے میکنمائز کا کام دیکھئے خاص کر منڈی بہزار کا جو میکنمائز ہوا اس کی صفائی دیکھئے یہ جو بریج بنا ہے ہمارا یہ جو پل بنا ہے ہمارا یہ مسجد کے ساتھ جو ہے جو راجپورہ کو کنیٹ کرتا ہے منڈی کو کنیٹ کرتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی ہمارے لیے خاص کر کے امپلائز کے لیے یہاں دو دو گھنٹے کا جہم لگ جاتا تھا لیکن یہ جو پل بنا ہے اس منڈی صاحب نے بڑی محنت کی ہے بڑی کوششیں کی ہے ڈپارٹمنٹس کو کافی حد تک نکل ڈالی ہے کہ وہ اس پل کو جو ہے وہ آرن پریارٹی کمپلیٹ کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کی آسائش کے لیے یہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے یہاں کے لوگوں کے کمپلیٹ کے لیے آرام کے لیے جو ہے ایسے ایسے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ منڈی سے پنچ روڈ کی خاصتہ حالت تھی لیکن ڈی سی صاحب کے آنے کے بعد جو ہے آن پریارٹی روڈز کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے بہتر سے بہتر اب ڈسٹرک پنچ کی بات کریں گے ہم آپ ڈسٹرک پنچ میں دیکھئے جو تاریخی امارتیں تھی کلے کو جو ہے نئے طریق سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے یعنی ایک بہت بڑی افورٹس ہیں ان کی کہ ڈسٹرک پنچ میں ڈسٹرک پنچ کو ایک موڈل ڈسٹرک بنایا جائے ایک خوبصورت ڈسٹرک بنایا جائے تو وہی ایس ایس بی صاحب کے لیے میں کون ہوں گا کہ اس وقت جو ڈرگ ہمارے لیے ایک ملٹنسی سے بڑا چیلنج ہمارے لیے اس وقت ڈرگز ہے کیونکہ ڈرگز ہماری پوری سوسائیٹی کو ہمارے پورے کلچر کو ہمارے پورے معاشرے کو ہماری پوری تحضیب کو جو ہے ڈرگ اس وقت فنا کر رہا ہے نیستو نابود کر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایس بی صاحب کی اتنی بڑی کوششیں ہیں ڈرگز کو روکنے کے لیے اس ہماری جنریشن کو جو کہ قوم و ملک کا مستقبل ہے جو کہ ملک کا فیوچر ہے جو کہ ملک کا بھوش ہے اس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایس ایس بی صاحب نے بڑے اقدامات کی ہے چاہے وہ پولیس چیشن پنچ ہو منڈی ہو سرنکوٹ ہو مہنڈر ہو پورے ڈرگز کے خلاف ڈرگز کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی جا رہی ہے اور ہماری بھی گزارش رہے گی کہ اگر کوئی ایسا دیفالٹر ہے اگر کوئی ایسا انصر ہے ایسا ایسے اناثر ہیں جو سماج کے اندر معاشرے کے اندر ڈرگز جیسی برائی کو فروغ دے رہے ہیں ڈرگز جیسے زہر کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کی جائے کسی بھی صورت میں ڈرگز کے سپلائر کو ڈرگز لینے والوں کو یا ڈرگز کے جو دلال ہیں ان کو کسی صورت میں برداشت نہ کیا جائے ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے ان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں تاکہ یہ ایک مثال بن جائے کہ دوبارہ کوئی ایسا آدمی نہ اٹھے جو ڈرگز کا سپلائی باپار کرے اس میں کوئی بھی انوال وہ اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے تو وہیں میں تحصیل ایڈمیسٹریشن کے بات کروں گا کہ ہمارے جو تحصیل ایڈمیسٹریشن ہے یہ بھی لوگوں کے معاملات چاہے وہ تشلدار صاحب ہو نائب صاحب ہو ایسے جو منڈی جو ہے جن کا ایک مرکزی کردار رہتا ہے یہ سارے لوگ جو ہیں تحصیل منڈی کی ترقی کے لیے تحصیل منڈی کی بہتری کے لیے یہاں کے بچوں کے یہاں کے بزرگوں کے یہاں کے شہریوں کے حقوق کے لیے اور ان کو ہر قسم کی آسائش فراہم کرنے کے لیے بہتر سے بہتر جو ہیں وہ کوشنے کر رہے ہیں تو میں ایک بار پھر زلطرقیاتی کمیشنر صاحب کا اور اسیس بی صاحب کو ان کے کام کے وجہ سے ان کی سنسیر افرٹس کی وجہ سے ان کے بے باک اور مخلص رویے کی وجہ سے جو ہے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ پبلک کے تحیم درد دل رکھتے ہیں کیونکہ شائر مشرق نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ایک عام آدمی ایک مظلوم انسان کی حمایت میں کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے